یا شہر البرکات یا رمضان آئیے اب دیکھتے ہیں کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے دونوں برابر درجے میں لازم اور ضروری ہے یعنی دونوں کا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے عمل کے اعتبار سے رمیمبر یاد رکھیں کہ فرض جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اور دلیل قطعی کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے رائے میں اور ظنی کیا ہے کہ اس میں رائے میں اختلاف ہے اچھا البتہ عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے یعنی فرض عمل کی فرضیت کا انکار کرنے والا شخص شرعاً کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا مثال کے طور پر کوئی روزے کا انکار کر دے کوئی زکاة کا انکار کر دے اسی لئے تو سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے مانعین زکاة سے جہاد کیا کہ انہوں نے زکاة کا انکار کیا جو کہ ایک فرض چیز ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ قطعاً ثابت ہے دلیل قطعی سے ثابت ہے تو دلیل قطعی سے ثابت ہے اور اس کا انہوں نے انکار کیا تو اس لئے انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور پھر ان کو مرتد قرار دیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو فرض کی فرضیت کا انکار کرنے والا شرعاً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے جبکہ واجب عمل کے واجب ہونے سے وجوب سے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا البتہ سخت گناہگار ہوگا اور فاسق ہوگا تو یہ ایک عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے عمل کے اعتبار سے دونوں برابر درجے کے ہیں تو واجب کے چھوڑنے والا گناہگار ہوگا فاسق ہوگا اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ فاسق ہوگا پر کافر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں سنت کی تعریف اور اس کا حکم دیکھیں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی